موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِثُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم صَوْدِقِينَ ہم نے اپنے بندے پہ جو کچھ بھی اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے اللہ تعالی کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو توحید کے بعد اب رسالت کا ازباد فرمایا جارہا ہے جیسے کہ ہم نے کل کے درس میں دیکھا اللہ تعالی نے توحید کی دعوت دی اپنی عبادت کی دعوت دی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تعالی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں اگر تمہیں شک ہے تو اپنے تمام ساتھیوں کو ملا لو اپنے ساتھ ملا لو اپنے ساتھ رکھ لو جس کو بھی تم چاہو جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو اس کو بلالو اپنے ساتھ ملا لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کر کے دکھا دو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو سمجھ لینا چاہیے کہ واقعے یہ کلام انسان کی کوشش اور کاوش سے نہیں بلکہ یہ کلام الہی ہی ہے یعنی اللہ تعالی یہاں پر چیلنج کر رہے ہیں کہ تم ایک صورت بنا کر کے لالو ساری دنیا کو ملا لو ایک صورت اس جیسی بنا کر کے لالو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گڑا آئے اور یہ عرب والوں کے لئے آسان بھی تھا کیونکہ وہ لوگ فصاحت اور خطابت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں آپ یقین نہیں مانیں گے ایسے شعرہ ہوا کرتے تھے نابغہ زہر اسی طرح امرو القیس اور اعمش عشا کتنے ایسے شعرہ جس کی زبان سے جو اشعار نکلتے تھے لوگ حیران و ششدر رہ جاتے تھے ایسے شعرہ کے باوجود ایسے لوگ ہونے کے باوجود حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں وہاں کے شعرہ ایسے تھے کہ اگر کچھ لڑکیوں کی نکاح نہ ہوا ہوتا ان کی شادی نہ ہوتی تو وہ شعرہ کے پاس لوگ آتے اور ان سے کہتے تو وہ ان لڑکیوں کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اشعار لکھتے اور اس اشعار کو لٹکایا جاتا بیت اللہ کے دروازے پر دوسرے دن ان کے نکاح ہو جایا کرتے تھے اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت ان لوگوں میں تھی عربی زبان کے اتنے ماہر تھے اس کے باوجود وہ ایک صورت ایسی بنا نہ سکے اور یہ ایک واضح خلی نشانی ہے خلی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ کتاب سچی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے کیونکہ نہ تو اس جیسا کلام کوئی پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی تاریخ میں آج تک کبھی کوئی پیش کر پایا ہے اور بھی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے ذکر کی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں دیکھیں گے نجم چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ تعذیت کسی کی تعذیت کرنا کسی کے گھر وفات ہوئی تو ان کو تسلی دینے کے لیے جانا کسی مسئبت صدا شخص کو دیکھ لینا تو اس کو تسلی دینا تو اس کا کیا فائدہ ہے یہ مسنون عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مسئبت میں تسلی دے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے نا کتنا اچھا عمل ہے یقینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا کہ جب کبھی صحابہ اکرام میں سے کسی کا انتقال ہوتا اللہ کے نبی ان کے گھر جاتے ہیں جیسے حضرت جعفر کے وقت اللہ کے نبی گئے ان کے گھر والوں کو تسلی دی سمجھایا ہاں ان کی جو ہے تعذیت کی تو یہ مسنون عمل ہے اور مجھے اور آپ کو اس کا معمول بنانا چاہیے اس کے عادت بنانی چاہیے تو یاد رکھیں اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت کا جوڑا پہنائے گا یعنی لوگ اسے عزت سے وقار سے دیکھیں گے اور لوگ اس کی تعظیم و تقریم کریں گے سوچئے قیامت کے دن جب لوگ ہماری تعظیم و تقریم کریں تو دنیا میں آدمی لمبا چوڑا ہو جاتا ہے تعظیم و تقریم کی وجہ سے تو آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا لہذا ضرور اس چیز پر عمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کا تیسرا ہمارا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں آج ہم بات کریں گے کہ جب کسی بچے کی وفات ہو تو اس کی نماز جنازہ میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے تو دیکھیں بہت ساری دعائیں موقوفا منقول ہے جو اس میں سے ایک یہ ہے اللہم اعیدہ من عذاب القبر اللہم اعیدہ من عذاب القبر اے اللہ تو اسے عذاب قبر سے بچا اسی طرح ایک اور روایت میں ہے اللہم جعلہ لنا فرطا وصلفا واجرا کہ اے اللہ اسے ہمارے لیے میر منزل بنا اور زخیر آخرت بنا دے یعنی جب چھوٹے بچے وفات پاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں جہاں پر دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان میں ان دعائوں کا اضافہ کرنا چاہیے ان دونوں دعائوں کو پڑھنا چاہیے یہ موقوفا یہ دعائیں ثابت ہے لہذا ہمیں یہ دونوں دعائیں یاد کرنی چاہیے اور اس کی سامنے رکھی امید کرتا ہوا آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دعا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں